جسٹس یایہ افریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے ہوتے کا حلف اٹھائیں گے صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزاعت قانون نے جسٹس یایہ افریدی کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان تائیناتی کا ریٹفکیشن جاری کیا ایوان اس صدر کے مطابق عاصف علی زرداری نے جسٹس یایہ افریدی کی تائیناتی تین سال کے لیے کی ہے مزیر آزم شہباز شیف نے جسٹس یایہ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان تائینات کرنے کی سفارج بھیجی تھی چیف جسٹس قاضی فیزی صاحب 25 اکتوبر کو چیف جسٹس کے ہوتے سے ریٹائر ہو جائیں گے پاکستان بار کانسلز نے جسٹس یایہ افریدی کو ملک کا اگلا چیف جسٹس مقرر کیا جانا خوشائن قرار دے دیا سن، لاہور، خیبہ پکتنخواہ، بہاولپور اور اسلام آباد بار کانسلز نے جسٹس یایہ افریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان نامزدگی کا خیر مقدم کیا بار کانسلز نے جسٹس یایہ افریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارک بات دیا اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ آج عمرہ دائیگی کے لیے مکہ مقرمہ روانہ ہوں گے چیف جسٹس قاضی فیزی صاحب کے فلکورٹ ریفرس میں شریک نہیں ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ کی واپسی یکم نومبر کو ہوگی بشرا بی بی کی توشا خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور آج رہائی کا امکان گزشتار روز سپیشل جج سینٹرل شارنجمند کی ادم دسیابی جج ہمائیوں دلاور کی رخصت کے باعث روبکاری جاری نہیں ہو سکی تحریک انصاف کے وکلا دالتوں کے چکر لگاتے رہے اسلام عمرہ کو نے رہائی کا حکم دیا تھا سماد کے دوران جسٹس میاں گل حسن اور انگزیم نے ریمارکس دیئے کہ بشرا بی بی نے تحایف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئے کو ملزم کیوں بنایا گیا یہ تو قاضی فیزی صاحب کی طرح کا کیس ہے اس کیس میں بھی شوہر کو بی بی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا ایف آئی اے پروسیکیوٹر امیر مجید نے کہا کہ ریاست کے ملکیتی توفے کو خریدنے سے قبل اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا یہ کیس قاضی فیزی صاحب والے معاملے سے تھوڑا مقلف ہے چونکہ پبلک آفیس ہولڈر بانی پی ٹی آئے تھے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیم نے کہا کہ توشاہ خانہ کے توفے کی قیمت کا درست تخمینہ آکشن کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے آپ کسی شاپ سے گھڑی لے کر نکلیں اور پھر بعد میں اس کی قیمت لگوائیں تو کیا قیمت لگے گی برٹانوی وزیراعظم بھی تحایف اپنے ساتھ لے کر گئے سب نے اسے کہا تو کہتا کہ رولز کے مطابق لیا ہے اسے کہا گیا کہ رولز اپنی جگہ لیکن تمہارا ایک قد کارٹ بھی ہے بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں انہیں غیر قانونی طور پار جیل میں رکھا گیا آپوزیشن لیٹر عمر ایوب کی نیوز کانفنس کہا مچل کے جاری کرنے والے جج موجود نہیں ہمیں پتا ہے معاملات کہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں تو اشاہ خانہ کے اثر گیز نواز شریف اور آصف علی زرداری کی گاڑیوں کے ہیں پاکستان تب ترقی کرے گا جب آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی جہاں رول آف لو نہ ہو وہاں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آتی بانی پی ٹی آئی کا شاقت خانم اسطبطال کے معالجوں سے معاینے کی درخواست پر سمات اسلام عدائی کو نے جیل حکام اور سٹیٹ کانسل کا جواب غیر تسلی بکش کرا دے دیا جسٹس میاں گولہ حسن اور انگزیم نے ریمارکس دیئے کہ بانی پی ٹی آئی انڈر ٹوائل قیدی ہیں آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہم نے جیل دورے کے دوران وہاں ڈاکٹرز دیکھے جو میرٹ پر بھی نہیں تھے میں اس پر آرڈر جاری کروں گا سٹیٹ کانسل نے سپریٹینڈنڈ ایڈیالا جیل کی جانب سے ریپورٹ جمع کرادی کہا جیل میں تیبی معاینہ کیلئے ڈاکٹرز موجود ہیں ہفتے میں تین دوس معاینہ ہوتا ہے جیل میں ملاقاتوں پر پچیس اکتوبر پابندی آئیت کر رکھی ہے بانی پی ٹی آئی کے وقیل خالج یوسف چوپری نے کہا جنگوں میں بھی ڈاکٹروں کو معاینہ کی اجازت دی جاتی ہے اسلام وعدائی کور میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کے اس کی سماعت عدالت نے جیل سپریڈنڈر کو نوٹس جاری کر دیا جسٹس صدار اجازت نے بانی پی ٹی آئی کے وقلہ سے پوچھا کہ آپ کا لوکل کمیشن سے رابطہ ہوا کمیشن بڑھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسائل نہ بنے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے سل میں کئی دن سے بجلی نہیں کوریڈور میں نکلنے تک کی اجازت نہیں ہے عدالت کی سلمان اکرم راجہ کو اس پر الگ سے درخواست ظاہر کرنے کی ہدایت کیس کی سماعت آج پھر ہوگی نیب ترامیم کیس میں جسٹس حسن رزوی کا بائی صفات کا اضافی نوٹ جسٹس حسن ازر رزوی نے لکھا فیصلے سے متفق ہوں لیکن وجوہات کی توصیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا اکسیتی فیصلے میں اصل مدے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا کہا فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیئے گئے عدالتی وخار کا تخاثہ ہے کہ اقلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہوں نہ کہ فیصلہ لکھنے والوں کی تزہیق کی جائے پنجاب ای بھی آئینی بنچ بنانے پر خور پارٹی کی علاقی عادت نے سر جوڑ لیے زرائق مطابق آئینی بنچ بنانے پر قانونی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی پنجاب اسمبلی میں آئینی بنچ بنانے کیلئے قرارداد پیش کرنا ہوگی چب اسویں آئینی ترمیم میں صوبوں کو آئینی بنچ بنانے کیلئے سادہ اکسیت درکار ہے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا، حیرہ سانی اور افواہیں پھلانے والوں کے گھر گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینا نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف کرائمی ملوث افراد کو پانچ ستہ پندرہ سال تک سزا اور بھاری جرمانہ آئید ہو سکے گا ان سی اے سائبر کرائم کے خلاف کاروائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کی مجاز ہوگی وصیر خزانے کی واشنگٹن میں اہم ملاقات امریکی میں خارجہ کی اسسسٹنٹ ہے سیکٹی ایم اے ہیلمنٹ سے ملاقات زیرات آئی ٹی توانائی اور کانکونی میں امریکی کپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت محمد اورنگزیب کی نویشی بینک کی ٹیم سے ملاقات ہوئی معیشت کی صورتحال پر بریفنگ کہا کیپیٹل مارکیٹس تک رسائی کیلئے مالیاتی فریم ورگ بنایا جا رہا ہے وزیر خزانہ کی اسلامی تجارتی مالیاتی کارپریشن کے وفظ سے بھی ملاقات ہوئی محمد اورنگزیب کی سٹینڈر چارچرڈ بینک کی ٹیم سے بھی ملاقات ہوئی محمد اورنگزیب کی فش ریٹنگ کی ٹیم کے ساتھ بھی بیٹھے گئی پاکستان کی معیشت کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی گئی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپگریڈ کرنے پر ادارے کو سرہا گیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے مالیاتی امور سے بھی ملاقات ہوئی وزیر خزانہ موسمیاتی ایکشن کے لیے وزیر خزانہ کے اتحاد کے ذریعہ اتمام گول میز کانفرنس میں بھی شریک ہوئے قدرتی مالیات کو بڑھانے کے لیے آلات پالیسیز اور حکومت عملی تیار کرنا کے موضوع پر گروپ ڈسکشن میں حصہ لیا پاکستان میں پچاس فیصد غیر قانونی سگرٹ کی فروخت کا انکشاف چیرمن ایپی آر کی سیننٹ کی قائمہ کریم میٹی بھرائے خزانہ کو بریفنگ کہا تماکو سمید مقلب شعبوں میں دو سو پچاس ارب روپے کی ٹیکسچوری ہو رہی ہے جنوی سے سمگلنگ کے خلاف بڑی کاروائی ہوگی سمگل چودہ جالی جا بغیر ڈیوٹی سگرٹ فروخت کرنے والے شکنجے میں آئیں گے قانون سازی کے ذریعے سبائی پولیس کو اختیارات دیے جائیں گے سبائی دارالحکمت لاہور میں سموک نے ڈیرے ڈال لیے فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والی سموک کی مقدار انتہائی خردناک سطح پر پہنچ گئی باغوں کا شہر روامہ متعدد بار دنیا کے آلودہ تنین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر رہا اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں تیس فیصد اضافہ ریکار کیا گیا سان سو آر پھپڑوں کی تکلیف کے کیس زیادہ ریپورٹ ہوئے سیکٹری تحفظ محلیات جہانگیر انور راجہ نے کہا کہ لاہور میں سموک کا تیس فیصد حصہ بھارت سے آتا ہے دو آنچھوڑنے والی کارخانوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے لاہور کے سکولز کے اوقات کار تبدیل کر دیا گئے تمام سرکاری اور نیجی سکول پونے نو بجے کے بعد کھلیں گے میں سکول ایڈوکیشن پنجاب کا نوٹفکیشن جاری نوٹفکیشن کے مطابق سموک کے پیشن اثر سکولز کے اوقات تبدیل کیے گئے ہیں فیصلے کے اطلاق اٹھائیس اکتوبر سے اکتیس جنوی تک ہوگا سی ایڈوکیشن لاہور کو نیجی سکولز پر وقت کی تبدیلی کے احقامات نافذ کرانے کی ہدایات کر دی گئی موسیقی